باتائیں کہ رحیم یارحان میں بھی جرشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن جو ہے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے مرکزی جلوس بھی برامت ہو گیا ہے اس وقت تمہاری نمائن دے روزنیوز کے جو ہیں وہ غلام عباس وہاں پر موجود ہیں مزید تفسیرات انہی سے جان لیتے ہیں جی عباس فان بتائیے گا کہ جلوس برامت ہو چکا ہے آشکان رسول کا کیا جذبہ ہے جی بلکل سروارے کونین آکے دو جہاں کی آج ولادت با سعادت کا دن بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اور یہاں پہ مرکزی جلوس ملاد کمیٹی کا جو یہاں سے برامت ہو چکا ہے جو اپنے راستوں کی طرف روادوہ ہے یہاں پہ جو ہے پورے شہر کو جہاں پرکی کم کم اور چھنڈے لگا کر سجایا گیا ہے اور یہاں پہ آشکان رسول جو ہے سرکار کیامت کی خوشی مناتے ہوئے سرکار کیامت مرحبہ کے نارے جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ مفتیسہ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کو کس طرح سے یہ منا رہے ہیں جی یہ پورا جہان جانتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک جہاں کہیں بھی مسلمان اہل ایمان بستے ہیں جب یہ بارہ ربیل اول شریف کا دن آتا ہے تو سب اپنے گھروں سے نکل کے سڑک پہ آ جاتے ہیں سبز جھنڈے لے کر مرحبہ مرحبہ یا مصطفیٰ کے نارے لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نارے لگاتے ہوئے تاکہ اقوام عالم کو یہ خبر پہنچے ان کو پتا چلے کہ آج کہیں یہ مبارک دن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے یہ جلوس جو ہے یہ جامعہ سعیدیہ کے طلباء کی طرف سے اور مرکزی انجمہ ملاد النبی کی طرف سے اور پورے شہر کی مختلف تنظیمات کے طاعت ملاد چوک سے برامد ہوا ہے اور اس کا اختدام تقریباً بارہ بجے تک غلہ بڑھنے ہوگا جہاں پہ اجتماعی دعا کی جائے گی امت مسلمہ کے لیے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکیے میں بس رہے ہیں بلخصوص جیسے کل بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آیا اور اس کے ہم کیا کہتے ہیں قرارداد بھی منظور کریں گے اور کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں بھی ہم قرارداد منظور کریں گے اور تمام عالم اسلام کے لیے ہم دعائیں کریں گے اس کی بہتری کے لیے اور جتنے ہمارے پاکستانی دہشتگردی کا شکار ہوئے ان سب کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں گے بلکل یہاں پہ جلوس لبیت یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہوئے یہاں سے اپنے راستوں کی طرف روان دوا ہے یہ جلوس تقریباً دھائی بجے کے قریب والا بندی میں اختام پذیر ہوگا اور یہاں پہ مفتی صاحب کی اپنے گفتگو سنی کہ یہ کشمیر کے حوالے سے بھی وہاں پہ دعا کریں گے اور جو کل بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہوئے یہاں پہ مفتی صاحبان اور آشکان رسول مضمت کرتے ہوئے ایک قرآدار یہاں پہ وہ پیش کریں گے